سامائن جیسا کہ ایک مرد کا حاملہ ہونا اور بچے پیدا کرنا ناممکن ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کا پہلا ایسا شخص دکھانے والا ہوں جس نے بچے پیدا کیے دوستو ویڈیو مکمل دیکھئے گا اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں دوستو اس شخص کا نام تھامس ٹریس بیٹی ہے یہ ایک امریکی ہے جو پہلا حاملہ مرد کے طور پر مشہور ہوا ہے تھامس دو بچوں میں سب سے بڑا تھا اور تھامس کے پاس آئرش اور فلپینو ورسہ ہے نو عمری کے طور پر اس نے کئی حسن کے مقابلوں میں بھی حصہ لیا تھا اور بعد میں اس نے اعتراف کیا کہ اسے ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ غلط جسم میں تھا تھامس ٹیلی ویزن کے ایک پروگرام بنیادی تربیت میں پہلی بار لوگوں کے سامنے نمودار ہوا تھا اس کے بعد تھامس ٹریس بیٹی باڈی بیلڈنگ کرنے لگیا اور اسے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ لڑکیوں کی طرف زیادہ راغب ہے اور اس نے سنفی سفر شروع کیا اور ایک نینسی گلیسپی نامی ایک خاتون کے ساتھ اس کا طویل مدد سے تعلق چلا آ رہا تھا وہ بھی باڈی بیلڈر تھی تھامس نے تیس سال کی عمر میں ٹیسٹو سٹیرون لینا شروع گار دیا تھا تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بالکل لڑکی لگنا شروع ہو گیا تھا اس کی آواز بدلنے لگی دوہزار دو میں تھامس کی جنس دوبارہ تفویز کی سرجری ہوئی تھی اس سرجری کو ٹاپ سرجری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مجموعی طور پر تھامس نے اپنے خوابیدہ جسم کے ساستے میں چھ سرجری کی اور اس نے اپنے خواتینی تولیدی آزا کو رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اس کا خواب ایک خاندان شروع کرنا اور بچے پیدا کرنا تھا تھامس اور نینسی نے دوہزار تین میں شادی کی یہ جوڑا دوہزار پانچ میں سرزمین امریکہ میں منتقل ہوا تھامس بیٹی دوہزار آٹھ میں دنیا میں مشہور ہوا کیونکہ اس نے عوامی طور پر اپنے حمل کا اعلان کیا وہ کئی ٹی وی پروگرامز اور شوز میں نمائی ہوا حاملہ مرد کی خبر سن کر عوام حیران رہ گئی جوڑے نے ایک گمنام سپرم ڈونر استعمال کیا اور اس کے بعد بیٹی نے ایک سو سن نامی صحت مند بچے کو جنم دیا اس بچے کی پیدائش سینڈ چارلس میڈیکل سینٹر میں ہوئی لیکن تھامس کی جنز کو تمام میڈیکل ریکارڈز میں مرد کے طور پر درج کیا گیا تھا تھامس باربرا والٹرز کے ساتھ ایک انٹرویو کے بعد مشہور ہوئے اور اس ساری سٹوری کو حاملہ مرد کا سفر کہا جاتا تھا تھامس ٹریس بیٹی کا کہنا تھا حیاتیاتی بچے کی خواہش نہ تو مرد کی خواہش ہے اور نہ ہی عورت کی بلکہ انسانی خواہش ہے اس کے بعد جلد ہی تھامس دوسری بار حاملہ ہو گیا اور اس نے نو جون دوہزار نو کو ایک بار پھر بچے کو جنم دیا اس بچے کا نام آسٹن رکھا گیا اس بچے کے بعد اس سے اگلے سال ہی تھامس اور نینسی کا ایک اور بچہ پیدا ہو گیا اور پھر تھامس کا نام گینیز وارلڈ ریکارڈ میں درج ہو گیا کیونکہ وہ بچے پیدا کرنے والا پہلا مرد تھا اسے گوڈ مارننگ امریکہ اور آپرا ون فری میں مدو کیا گیا تھا جبکہ تھامس کا کہنا ہے کہ میشہ ان کا ہی رہوں گا اور نینسی ان کی ماں ہے اس کے بعد تھامس اور نینسی نے دوہزار بارہ میں طلاق کے لیے درخواست دائر کی تھی ان کا کیس بہت آہستہ چلا بل آخر تھامس نے تینوں بچوں کی تحویل جید لی تھامس اپنے بچوں کے ساتھ فی الحال فینکس ایرزونا میں رہائش پیزیر ہے اور اس نے امبر نیکولس سے شادی کر لی اس شادی کے بعد تھامس نے اپنے خواتینی تولیدی آزاز سے جان چھڑائی ہے اور اس لیے اس شادی کے بعد امبر نے دوہزار اٹھارہ میں ایک بچے کو جنم دیا اور اب تھامس، ٹرانس جینڈرز اور جنسی مسائل کے وقیل ہیں